اسلام علیکم امروان آج ہم بنا رہے ہیں بٹر چکن تو اس کے لئے ہم نے انگریڈینس دے لیے چکن لے لیے ایک کلو لیمو لے لیے اور یہ ہم نے نمک ہے کالی پسی مرچ ہے گرم مسالہ حلدی لائل پسی مرچ اور دھنو یہ ہم چکن میں لیمو ڈال دیں گے دونوں لیمو ہم اس میں ڈال دیں گے جتنے مسالے ہم نے علاق کیا تھے وہ سارے مسالے بھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھنیجے سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے اور اسی انہی مسالوں کے ساتھ ہم دہی لیں گے دہی اور وہ جو نے لیسن اترک کا پیسٹ نہیں دیکھنیجے یہ مکن جو آخر میں ہم اس کے مسالے کے لئے کام آئے گا جب ہم اس کی گریبی بننے گے دیکھیں دہی اور لیسن اترک بھی ڈال دیں گے یہ ساری چیزیں اس میں مرینٹ کر کے ایک سو ڈڑھ گنٹے کے لئے رکھ دیں گے پھر ہم سالوں کے لئے پدام پسی مرچ چلیہ بنے در میڈا مشکل کر دیں گے とماترپی شید و ڈڈڈیاں ڈال پسی مرچ کر دیں گے програмممیں گے اور کھانٹرپی شید اور پھانٹرپی شید کر کریں گے dann presidential葉 پسی مرچھ رہی کے شنگل میں 5 دور کو پھرائے کرنے کی جب 5 دور کو پھرائے کریں گے تو پھرس کو کوپھرپیں سیمتھیں ڈال دیں گے سآری چیزیں پھرائے کریں گے مجھے جب یہ سارے چیزیں پھرائے ہو جائیں گے تو ہم اس کو بلینڈر نخصی پر ڈال دیں گے اور پیز نہیں ہو چیزیں گے اس پر ہم سکارے مجھے وہ ٹمر میکنے بہنر کیا چیزیں گے ہمیں کھڑائی پرائے پان میں ڈھاک کے رکھ دیں گے اسی میں جو مسائلہ تھا اسی میں یہ 50% کل جائے گی ہم نے اس میں رکھ دیا ہے دیکھ لیجئے تس مندگی میں ہم اسے رکھ دیں گے اس میں نہیں کل جائے گی پھر ہم مکھن لیں گے اور جو مسائلہ ہم نے دوسرے نکال کے رکھتے ہیں اس میں اس کا سالگ بنا رہے گے جو ہم نے پیسی ہے وہ بھی اسی کے اندر ڈالیں گے جو پیسٹ بنایا ہے ہم نے وہ پیسٹ بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے جبھی چاروں مسائلہ فرائے جائیں گے دیکھیں یہ سارا پیسٹ ہم اس کے اندر ڈالیں یہ بھی اس کے ساتھ اس میں بھی ٹوٹل آپ دسمنٹ اس کو فرائے کریے گا اور یہ دیکھ لیجئے اور آپ نے جو الگ چکن کسٹین دے کے رکھی تھی دسمنٹ کے لیے وہ بھی ہم اسی مسائلے میں مکس کر دیں گے دیکھ لیجئے ان دونوں کو مکس کر کے آپ پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو چولے پہ رکھ دیں گے یہ بلکل فل گل جائے گی یہ دیکھ لیجئے ہماری بٹر چکن تیار ہے دیکھ لیجئے آپ لوگ اپنوں کو ایس پی پسند آئیت ضرور لائک کیجئے گا میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا